موسیقی مشکاہ شریف حدیث کی ایک کتاب سنی ہے نا مشکاہ شریف مشکاہ شریف حدیث کی کتاب ہے اور اس کے جو مصنف ہیں یعنی جانبے جنہوں نے اس کو مرتب کیا جنہوں نے کتاب کو کٹھا کیا تو حدیث کی کتابوں کے جو لکھنے والے ہیں ہم ان کو مصنف نہیں کہتے ہم ان کو مرتب کہتے ہیں مولنف کہتے ہیں وہ جوڑنے والے ہیں علم اس میں علم رسالت ہے حدیث کی کتابوں کا جو موضوع ہے وہ رسول پاک کا صحابہ کرام کا علم ہے اس لئے ان کتابوں کے جمع کرنے والوں کو ہم مرتب کہتے ہیں مولنف کہتے ہیں مصنف نہیں کہتے مصنف وہ جو انسانی فکر کی پیداوار ہو تو میں توجہ دے رہا ہوں تو میں غور کرو کہ عدیث کے جو مرتبین ہیں انہوں نے صحابہ مشکات وہ مشکات کے مرتب ہیں جنہوں نے مشکات لکھی ہیں مولنف ہیں ان کا نام ہے ختیب تبریزی ختیب تبریزی یہ ہیں صحابہ مشکات جنہوں نے مشکات جو ہے وہ جمع کیا مرتب کیا انہوں نے پوری کتاب میں پوری کتاب میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کوئی روایت نہیں لی مشکات میں امام ابو حنیفہ کے حوالے سے کوئی روایت نہیں لی امام ابو علی فرحمت اللہ علیہ کی روایت جو ہے وہ امام ترمزی نے لی ہے امام نسائی نے لی ہے اور کئی اماموں نے لی ہے وہ اس وقت میرا موضوع بیت نہیں لیکن مشکات میں یہ ایک بھی روایت موجود نہیں اور صاحب مشکات نے مشکات کے ساتھ آخر میں ایک رسالہ لگایا ہے ال اکمال ال اکمال ایک پوری تعلیف ہے رسالے کی شکل میں کس کی صاحب مشکات کی یعنی جو مشکات دکھنے والا ہے اس کی اس میں اس نے آئمہ اصول کہ جو اصولی درجے میں اس امت میں اصولی درجے میں امام ہوئے ہیں ان کے نام دکھے ہیں اور ان کے مناقب لکھتے ہوئے آئمہ اصول کے مناقب لکھتے ہوئے آگے امام ابو علی فقہ بھی تذکر کر دیا تو کہا میں نے اگرچہ مشکات میں ایک روایت بھی نہیں لکھی لیکن میں ان کا تذکر کرنا جہاں ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ وہ علم کے امام تھے اب وہ علم کی امام کس اور یہ ایک شادت کس کی ہے ایک شافیر مذہب کی اس کی نہیں جو حنفی مسلکہ ہو شافیر مسلکہ ہے امام خرید تفریزی اس نے کہا کہ میں نے مشکات میں ان سے کوئی روایت نہیں لکھی لیکن ان کی علمی عظمت جو ہے اس کی وجہ سے میں ان کا تذکر کرتا ہوں لے وہ فور علم ہی تو وہ وافر علم وہ اچھلتا ہوا علم کیا تھا وہ کتاب اور سنت میں بصیرت تھی تو علم یہ نہیں کہ دس حدیثیں یا لاکھ حدیثیں یاد ہوں علم حدیث میں جو بصیرت ہے وہ علم ہے خواہ وہ علم اٹھانے والے روایتوں پر محنت نہ کریں وہ خلاصہ جو نور ہے وہ سامنے پیش کر دیں تو میں نے خطیب تبریزی کی یہ اشارت آپ کے سامنے پیش کی کہ اس نے کہا میں نے امام صاحب سے کوئی یہاں روایت تو نہیں لکھی لیکن ان کے علم کیا جو وہ فور علم ہی ان کا جو علم وافر ان کا جو اچھلتا ہوا علم ہے فوافر کیا فوارہ مارتا ہوا فواری طرح اچھلتا ہوا علم جو ہے اس کی وجہ سے میں نے ان کا یہاں تذکرہ کیا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ محدثین میں جیسا کہ خدیم تبریزی کہتا ہے محدثین میں علم جو ہے وہ ایک فواری طرح اچھلتا ہے اور وہ صرف نکر روایت کا نام نہیں یہ کہہ دینا کہ جی اس کو کتنی دیسے یاد ہے اس کو کتنی دیسے یاد ہے تو حدیثوں کے یاد کرنے سے علم نہیں نتھرتا وہ ایک بصیرت ہے اگر نہیں یقین آتا تو صاحب مشکان سے پوچھو کہ اس نے آل اکمال میں امام ابو نیبا کی علم کا عظمت کا اس کا علم جو ہے وہ فواری کی طرح آپ کو یہ سمجھ